السلام علیکم میں کس راو بات کر رہی ہوں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں جناب جی شادی میں جانے کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہیں اور ہم لوگ کل نکلیں گے اور ابھی جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھا دوں کہ گھر کا کیا حال ہے ہمارا بھی کیا حال ہے اور گھر کا کیا حال ہے یہ کومن روم ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں ٹیوی دیکھتے ہیں ابھی بھی ٹیوی لگاوا ہے ویویک صاحب دیکھ لیں آپ کا لگاوا ہے جی کاروان بھارت اور اس کا ویلوگ لگاوا ہے یہ دیکھ رہی ہوں اچھا بولتے ہیں مجھے ان کا بولنا پسند ہے مجھے ان کے ویلوگ پسند ہے بڑی اچھی کومنٹری کرتے ہیں بڑے اچھے تمیز سے اپنے بچوں کو انہوں نے رکھاوا ہے اور بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں تو میں اس لئے ان کا ویلوگ دیکھتی ہوں تو جناب جی دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو کمرے تو جناب جی یہ پڑھی بھی ہے مشین یہ آلہ کے جو نا تھوڑے سے بٹن رہ گئے ہیں لگانے جسٹ بٹن تو یہ وہ اس کے اوپر بٹن لگائیں گی بیگ پڑا ہوئے کپڑے ہیں جو رکھنے ہیں یہ آلہ کے کپڑے ہیں جو آلہ نے رکھنے ہیں اور یہ ایک بیگ جو ہے یہ ریڈی ہے جانے کے لئے ابھی اس میں رکھا کچھ نہیں ہے سید جی اور یہ میرے کپڑے ہیں یہ الٹا ہوا ہے ابھی مہندی کا ہے یہ میرا ڈریس ابھی یہ الٹا ہوا ہے اور آپ دیکھ لیں جی کیا حشر نشر اس روم کا جو ہے وہ ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ آج ابھی ہم کرنے لگے ہیں فیشل یہ فیشل کے لئے ہم نے پانی رکھ دیا ہے یہ میرا ہے اور یہ آلہ کا آلہ کا اسفنج جو ہے اس میں ڈال دیا میرا اسفنج جو ہے وہ یہ پڑاوہ یہ اس کو بھی ڈالتے ہیں اس میں یہ ٹھیک ہے جی اور ہم کریں گے وائٹننگ فیشل اور اس کے بعد جو ہے نا ہم کریں گے یہ پیکنگ کھانا مانا کھائیں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے گھر کی صفائی تو ابھی آپ دیکھ لیں گھر کا حشر نشر اور جب گھر صاف ہو جائے گا تو پھر دکھائیں گے کہ گھر کیسا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹی وی چل رہا ہے ہمارا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ نے پاپڑ لے لیے تیکیو سو مچ آلہ یہ دیکھیں جی دو پاپڑ آگئے ہیں ہمارے گھر ایک ٹوٹا ٹوٹا سا ہے اور ایک ذرا پل پورا سہی ہے تو اب پاپڑ کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اوکی جی اللہ فیض اب ہم شروع کرنے لگے ہیں فیشل اور یہ جو ہے یہ فیشل ہے فیشل کا سامان اس برینڈ کا ہے اور آپ جو سب سے پہلے لگانا ہے وہ لگانا ہے فیشل کلینزر آلہ اس کو ذرا کھولیے گا یہ ہم اپلائی کریں گے اپنے فیس پہ اور یہ وائٹننگ کا ہے فیشل اور جب آپ وائٹننگ کا کوئی بھی چیز یوز کریں تو آپ نے کم از کم دس سے بارہ منٹ اپنے فیس پہ اپلائی کر کے چھوڑ لینا ہے دس سے بارہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو مساج کرنا ہے اب میں لگانے لگی ہوں اور آلہ یہ بیٹھیں نہیں ہے اور آلہ مجھے لکھاتی ہے لگاتے ہوئے ٹھیک ہے جی میں نے سٹارٹ کر دی ہوگے میں نے سٹارٹ کر دی ہے لگانا یہ دیکھیں اپلائی کریں گے فیس کے اوپر چونکہ یہ وائٹننگ ہے تو اس کو لگا کے پندہ منٹ چھوڑنا یا دس منٹ چھوڑنا ضروری ہے اٹلیس ٹین منٹ زیادہ سے زیادہ پندہ منٹ بیچ والا راستہ بھی ٹھیک ہے صحیح ہے اور اگر آپ پارڈلر سے کرواتے ہیں تو جتنا میں نے ابھی اتنی سی جگہ پہ لگایا ہے کوئی سارے کو آپ کے پورے فیس کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں اگر آپ نے تھوڑے بیسے دیئے ہو کم پیسے کروائے ہو کم پیسے کروائے تو چیزوں کی کونٹیٹی وہ کم کر دیتی ہے اول تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہر لڑکی کو ہر عورت کو آنا چاہیے گھر میں آپ کو اپنا کام خود یہ والا کر سکے کلینزنگ کر سکے پالیشت کر سکے فیشل کر سکے اور ویکسنگ کر سکے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر لڑکی کو ہر عورت کو ضرور آنی چاہیے کمپلیٹ ہو جائے تو میں آپ کو اپنا فیس دکھا جی یہ میں بھوت بن گئی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اپلائی کر دیا فل فیس کے اوپر اور تھوڑا سا نیک کے اوپر کرنا چاہ رہی ہوں شاید کروں شاید نہ کروں وہ میرا ابھی کوئی پلان ہے نہیں لیکن اگر آپ کریں تو یہاں تک نیک کو بھی کریں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد مساج کرنے یہاں سے ایسے ادھر سے دونوں ہاتھوں سے تھوڑا کر کے اس سے نوز اور پھر یہ جو تین انگلیاں ان کے ساتھ ایسے یہ جو چیچی انگلی کے ساتھ ہوتی ہے چھوٹی انگلی کے ساتھ یہ آئیز کے ادھر آئیز بول کے ادھر ایسے ایسے راؤنڈ میں لے کے جائے کلوک وائز پھر ایسے اور ماتھا جو ہے ادھر سے یہ بھی آپ نے یہ تین فنگر اوپر ایسے راؤنڈ میں پھر اوپر آپ بیچ میں یوں بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر ایسے اوپر اس طرح سے آپ نے فیشل کرنا ہے فیشل کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد اپنا چہرہ لکھا دیں موسیقی